ہم جو ہے نا بس مسلمان آج دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں اب میں ایک آپ کو اور مثال دوں گا اب کافر لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے وہ نعوذ باللہ حد تو نہیں پیدا ہو گئے تو کافروں کا بھی مزاق قرآنہ جو ہے نا وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے ابھی ریسنٹلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر میں جو فوٹبال کا ٹورنمنٹ ہوا تو جب سعودی عرب اور ارجنٹائن کا میچ ہوا تو اس میں سعودی عرب نے ارجنٹائن کو ہرا دیا تو اس کے بعد آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا مسلمانوں نے اتنا مزاق قرآنہ میسی کا اتنا مزاق قرآنہ جو کہ مسلمانوں کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان تو کیا کافروں کے بھی کسی کافر کا بھی مزاق نہ ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کی شان ہی نہیں ہے تو وہ مسلمانوں نے اتنا اس کا مزاق قرآنہ اور آپ اللہ کی شان دیکھیں تو اللہ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ کیا کہ اسی میسی کو اس ٹورنمنٹ کا ہیرو بنا دیا آپ لوگوں نے دیکھا کیسے پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا تو یہ بیسی کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہ دیکھو جس کا تم مزاق قرآو گے وہ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے وہ خود بہت پیدا نہیں ہوا اور جس کا ہم مزاق قرآیں گے ہم انڈائریکٹلی نعوذ باللہ اللہ کا مزاق قرآ رہے ہیں کہ ہم یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے اس کو پیدا کر کے کوئی بہت بڑی غلط ہی کر دی تو ہمیں جو ہے نا وہ جیسے اللہ کے نبی ہیں ان پہ عمل ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم نے درست کرنا ہے اپنے ازگر سے کینہ اور بغز کو نکالنا ہے آج یہ جو ہم دیکھتے ہیں تہتر فرقے بنے ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں بن گئے یہ ہمارے دلوں میں جو کینہ اور بغز ہیں نا اس کے نتیجے میں یہ تہتر فرقے بنے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ایک فرقہ جو ہے ان میں اتنا برداشت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے فرقے کو سن سکیں یعنی ہماری طبیعت کے حلاف کوئی بات ہو جائے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے تو وہ سب کیا چیز ہے وہ ہے کینہ اور بغز گرور اور تکبر جو ہمارے دلوں میں ہیں اور ہم اس کو اپنے دلوں سے نکالنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں موسیقی